ایک زمانے میں ایک جادوی سلطنت میں جہاں خواب بادلوں کی طرح تیرتے تھے اور تازہ پکی ہوئی روٹی کی خوشبو ہوا بھرتی تھی وہاں ایزابیلا نام کی ایک شہزادی رہتی تھی ایزابیلا فیرینیزا کی جادوی سرزمین نے کسی بھی دوسری شہزادی کے برقس تھی وہ نہ صرف اپنی خوبصورتی کے لیے جانی جاتی تھی جو کہ صبح کی پہلی روشنی کی طرح چمکدار تھی بلکہ اس کے لا محدود تجسس اور کھانے کے لیے ایک لا تعداد محبت کے لیے بھی جانا جاتا تھا خاص طور پر پیزا کی بادشاہی اپنی بھرپور روایات شاندار قلم اور حلچل مچانے والے بازاروں کے لیے مشہور تھی جہاں کسی کو بہترین ریشم انتہائی نازک پرفیوم اور پوری دنیا میں سب سے لذیذ کھانے مل سکتے تھے اور اس ساری شان اور شوکت کے درمیان یہ پیزا بنانے کا فن تھا جس نے فیوری نزا کے لوگوں کے دلوں میں ایک خاص مقام حاصل کیا صدیوں سے بادشاہی کے افسانوی پیزا کی خفیہ ترکیب ایک شاہی شیف سے دوسرے کو منتقل ہوتی رہی تھی یہ نسخہ اتنا لذیذ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ اسے کھانے کے دیوتاؤں نے برکت دی تھی شہزادی ایزابیلا جو اپنی بادشاہی کے پکوان کی خوشبووں میں گھری ہوئی تھی ہمیشہ سے ہی افسانوی پیزا کی کہانیوں کی طرف متوجہ رہی تھی اسے شاہی باورچی خانے کے سب سے گہرے والت میں بند کر دیا گیا تھا جس کی حفاظت قدیم منتروں اور باورچیوں کے سب سے زیادہ وفادار تھے چھوٹی عمر سے ہی ایزابیلا باورچی خانے میں گھس جاتی کام پر باورچیوں کو دیکھتی مقدس نسخے کی ایک جھلک دیکھنے کی امید میں لیکن جیسا کہ وہ کر سکتا ہے کوشش کریں ہدایت اس کے لیے ایک مئیمہ بنی ہوئی تھی جیسے جیسے ایزابیلا بڑی ہوتی گئی اجزاء کے ساتھ تجربہ کرنے میں گھنٹوں گزارتی اس کی تخلقات ہمیشہ لزیز ہوتی تھی زائقوں کے ساتھ جو کسی کے من میں آتشبازی کی طرح پھٹ جاتے تھے لیکن پھر بھی اس نے محسوس کیا کہ کچھ غائب ہے زائقہ اگرچہ حیرت انگیز تھا لیکن اس میں وہ جادو نہیں تھا جس کا ودا کہانیوں نے کیا تھا وہ جادو جو ایک ہی کاتنے سے اپنی تمام پریشانیوں کو بھلا سکتا ہے گرمیوں کی ایک گرم شام جب سورج افق کے نیچے دوب گیا اور آسمان گلابی سونے کا سایا بن گیا شہزادی ایزابیلا اپنے حجرے کی کھلکی کے پاس بیٹھی نیچے گاؤں کی چمکتی روشنیوں دیکھ رہی تھی بازار ہنگامہ خیز تھا جیسا کہ ہمیشہ ایسی شامیں ہوتی تھی کہہ قہوں موسیقی کی آوازوں اور گلیوں میں برتنوں اور پینوں کی آوازیں گونجتی تھی لیکن آج رات ایزابیلا نے اپنے دل میں ایک طلب محسوس کی جس کا وہ نام نہیں لے سکتی تھی اچانک اسے دروازے پر ہلکی دستک کی آواز آئی یہ اس کا وفادار دوست اور باعتماد شیف لوسیانو شاہی باورچی خانے کا سربراہ تھا وہ ایک مہربان مسکراہت اور شرارت سے چمکنے والی آنکھوں والا بزرگ تھا وہ ایزابیلا کو بچپن سے جانتا تھا اور اکثر اس کے تجسس میں مبتلا رہتا تھا اسے نئے پکوان چکنے دیتا تھا اور اسے کھانا پکانے کی بنیادی باتیں سکھاتا تھا لیکن آج رات اس کے مزاج میں کچھ مختلف تھا شہزادی ایزابیلا او شیف لوسیانو نے شروع کیا اس کی آواز دھیمی اور پر اسرار تھی کوئی چیز ہے جو مجھے آپ کو دکھانی چاہیے حیرت زدہ ہو کر فیورنزا کی عظیم تاریخ کی اکاسی کرتی ہے ایزابیلا نے قلعے کے گھومتے ہوئے راہداریوں ماضی کی ٹپسٹریز جو فیورنزا کی عظیم تاریخ کی اکاسی کرتی ہے اور ایک سرپل سیلی سے نیچے اس کا پیچھا کیا جو شاہی باورچی خانے کے سب سے گہرے حصے کی طرف لے گئی وہاں ایک ہی مومبتی کی مدھم روشنی میں شیف لوسیانو بلوت سے بنے ایک بڑے قدیم دروازے کے پاس پہنچا جو لوہے سے بندھا ہوا تھا اور انگوروں اور پھولوں کی پیچیدہ نقش شونگار سے مزیین تھا اس کے ہاتھ کی لہر کے ساتھ دروازہ کھل گیا جس سے ایک چھوٹا سا کمرہ ظاہر ہوا جو ایزابیلا نے کبھی دیکھے گئے اجزاء کے سب سے حیرت انگیز زخیرے سے بھرا ہوا تھا شیلفوہے نے دیواروں کو کتار میں کھڑا کیا نایاب مسالوں غیر ملکی جڑی بوٹیوں اور مک بھر سے بہترین پندیروں کے برتن رکھے ہوئے تھے لیکن کمرے کے بیچ میں ایک پیجسٹل کھڑا تھا اور اس پر سونے کا ڈبا بچھا ہوا تھا پیزا کی مشہور ترکیب کا گھر ایزابیلا او شیف لوسینو نے نرمی سے کہا آپ کے پاس ایک تحفہ ہے ایک ایسا تحفہ جس پر دیوتاؤں نے بھی غور کیا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ آپ افسانوی پیزا کا راز سیکھی لیکن یاد رکھیں یہ نسخہ صرف اجزاء کے بارے میں نہیں ہے یہ محبت جذبہ اور ان لوگوں کے ساتھ کھانا بانٹنے کی خوشی کے بارے میں ہے جن کا آپ خیال رکھتے ہیں گولڈن باکس کھولا اندر اسے پارچ منٹ کا ایک تمار ملا جو پرانا اور نازک تھا جس میں ایسے الفاظ لکھے گئے تھے جو وہ بمشکل سمجھ سکتی تھی لیکن جیسے ہی اس نے نسخہ پڑا کچھ ناقابل یقین ہوا الفاظ چمکنے لگے اور قدیم زبان ایک میں بدل گئی جسے وہ اچھی طرح جانتی تھی ہدایت صرف اجزاء کی ایک فہرست سے زیادہ تھی یہ ایک کہانی تھی محبت دوستی اور جادو کی کہانی جو کھانا لوگوں کی زندگیوں میں لا سکتا ہے دن اور راتوں تک ایزابیلا نے شاہی باورچی خانے میں کام کیا خط کی ترقیب پر عمل کیا اس نے بہترین آٹا تازہ ترین ٹیماتر اور سب سے زیادہ خوشبودار تلسی استعمال کی اس نے احتیاط کے ساتھ آٹا گندھا اسے درستگی کے ساتھ رول کیا اور اس میں چٹنی اور پنیر کی بہترین مقدار کے ساتھ ٹاپ کیا لیکن جب اس نے پیزا پکایا تب بھی اسے احساس ہوا کہ ابھی بھی کچھ غائب ہے ایک شام جب وہ گہری سوچ میں تھی کھلکی سے ایک چھوٹی سی آواز نے اسے پکارا یہ ایک نوجوان لالکا تھا جس کی عمر دس سال سے زیادہ نہیں تھی اس کے چہرے پر ایک وسی مسکراہت اور گندگی تھی وہ گاؤں کے بچوں میں سے ایک تھا اور بہت سے لوگوں کی طرح اس نے بھی شہزادی کی پیزا سے محبت کے بارے میں سنا تھا ہر شام بچے اس کی تازہ ترین تخلیق کی ایک جھلک دیکھنے کی امید میں محل کے باہر جمع ہوتے شہزادی ازابیلا لالکا چلایا کیا ہم آپ کا پیزا چک سکتے ہیں ازابیلا ایک لمحے کیلئے ہچکچا پھر مسکرا دی یقیناً اس نے جواب دیا اس نے ابھی جو پیزا بنایا تھا اسے احتیاط سے کٹ کر اس نے لالکے اور اس کے دوستوں کو دے دیا ان کی آنکھیں چمک اٹھویں جب انہوں نے اپنا پہلا کٹ لیا اور جلد ہی ان کی ہنسی نے ہوا بھر دی جب اس نے انہیں کھاتے دیکھا ازابیلا کو احساس ہوا کہ اس وقت سے کیا غائب تھا یہ صرف ہدایت کی مکمل پیروی کرنے کے بارے میں نہیں تھا یہ اس کی تخلیق کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے کی خوشی کے بارے میں تھا افسانوی پیزا کا جادو اجزاء میں نہیں تھا یہ اس خوشی میں تھا جو اسے کھانے والوں کے لیے لیا تھا اس نئی سمجھ کے ساتھ ازابیلا اگلے دن ایک نئے مقصد کے ساتھ باورچی خانے میں واپس آگئے اس بار جب اس نے پیزا بنایا اس نے گاؤں کے بچوں کی ہنسی اپنے دوستوں کی گرمجوشی اور اپنی بادشاہی سے محبت کے بارے میں سوچا اس نے خوشی کی ایک جھلک مہربانی کا ایک چھلکاؤ اور محبت کا ایک دھیر بھرا چمچ شامل کیا جب پیزا آخر کار تیار ہوا تو یہ صرف کھانے سے زیادہ نہیں تھا یہ اسابیلا کی پسند کی ہر چیز کا جشن تھا آتا ہلکا اور کرکرا تھا چٹنی بھرپور اور ذائقہ دار تھی اور پنیر کمال تک پگھلا ہوا تھا لیکن اس سے بھی بال کر پیزا میں گرمی تھی ایک ایسا جادو جو صرف دل سے آ سکتا تھا اسابیلا نے اپنے پیزا کو پوری مملکت کے ساتھ شیئر کیا جس میں سب سے بڑے رئیس سے لے کر سب سے آجز دہاتی تک سب کو ایک عظیم علشان دعوت میں اس کے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی جیسے ہی انہوں نے کھایا فیرینزا کے لوگوں نے کسی دوسرے کے برعکس ایک خوشی محسوس کی تعلق اور تعلق کا احساس جس نے انہیں اپنی تمام پریشانیوں کو بھلا دیا یہ ایسا ہی تھا جیسے پیزا نے پوری مملکت کو ایک بڑے خوشکن خاندہ نے اکٹھا کر دیا ہو شہزادی ایزابیلا کے جادوی پیزا کا کلام دور دور تک پھیل گیا یہاں تک کہ دنیا کے دور دراز کونوں تک پہنچ گیا دور دراز کے ممالک سے مسافر پیزا کا ذائقہ چکنے کے شوقین فیورنزا آئے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کھانے والے تمام لوگوں کے لئے خوشی کا باعث بنتے ہیں اور وہ جہاں بھی گئے اپنے ساتھ اس شہزادی کی کہانی لے کر گئے جس نے کھانے کا حقیقی جادو دریافت کیا تھا جیسے جیسے سال گزرتے گئے افسانوی پیزا کی ترکیب اب قریب سے محفوظ راز نہیں رہی بلکہ ایک تحفہ جسے ایزابلہ نے سیکھنے کے خواہشمندوں کے ساتھ شیئر کیا اس میں اپنی سلطنت کے لوگوں کو نہ صرف پیزا بنانے کا طریقہ سکھایا بلکہ پیار سے کھانا پکانے کا طریقہ سکھایا جس سے نہ صرف جسم بلکہ روح کی پرورش ہو اور یوں فیورنزا کی بادشاہی نہ صرف اپنی خوبصورتی اور شان و شوکت کے لئے بلکہ اپنی گرم جوشی اور مہمان نو نوازی کے لئے بھی مشہور ہوئی تازہ پکے ہوئے پیزا کی خوشبو نے ہوا کو بھر دیا جو اس محبت اور خوشی کی علامت ہے جو ایزابلہ اپنے لوگوں کے لئے لائی تھی شہزادی ایزابلہ نے فیوری نزا پر حکمت اور مہربانی کے ساتھ حکومت کی اس کا دل ان لوگوں کے پیٹوں کی طرح بھرا ہوا تھا جو اس کے پیزا سے لطف اندوز ہوتے تھے اور اگرچہ وہ ایک ملکہ بن گئی سب کی محبوب اس نے دوسروں کے ساتھ کھانا بانٹنے کی سادہ سی خوشی کیلئے اپنی محبت کبھی نہیں کھوئے آخر میں یہ سنہری تاجہ شاہی لقب نہیں تھا جس نے ایزابلہ کو حقیقی معنوں میں عظیم بنا دیا تھا یہ اس کی سمجھ تھی کہ دنیا میں سب سے بڑا جادو وہ محبت ہے جسے ایک وقت میں پیزا کا ایک پکڑا شیر کیا جا سکتا ہے اور اس طرح شہزادی ایزابلہ اور اس کے جادوی پیزا کی کہانی ایک لیجنڈ بن گئی نسل در نسل منتقل ہوتی چلی گئی اور فیوری نزا کی بادشاہی میں جہاں غروب آفتاب بلکل پکے ہوئے پیزا کی پرت کی طرح سنہری تھے لوگ ہمیشہ خوشی سے رہتے تھے ہمیشہ یاد رکھتے تھے کہ افسانوی پیزا کا اصل راز راز محبت تھا محبت تھا